جانتا ہی نہیں عشق اور بدا کیا ہے تو جانتا ہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ناور لوگوں پہ آپ دو افصالہ ضائع کریں ہم گناہ گار چھوٹے لوگ ہیں ہمیں بھی اپنے دو ہمیں یاد کر لیا کریں تو جانتا ہی نہیں یاد حسین میری ایلتجاعت میں جنگ ہوایاں میں زواری کے اتکانے میں غریب بندہ میری ایلتجاعت ہوئی کر وافتہ وہ شاید ہے وافتہ سائن دیتے بجول با وافتہی مدد وافتہی آئینہ دی مدد کرے گی زباری میں زیادہ وافتہ دے رہے میں پریشان ہوگا بہت زیادہ وافتہ دے رہے تو جانتا ہی نہیں عشق مرتضی کیا ہے پھر ایسے شخص کے جینے سے فائدہ کیا ہے کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئے بغیر عشق علی ہے تو فائدہ کیا ہے اب آپ کے سامنے شاید عالی محمد سید انتخاب علی رضا صاحبہ صاحبہ ذکر عبیر المومنین علیہ السلام کی صادت حضر کرے گے سید انتخاب علی رضا صاحبہ بابا وادی بلان صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے آلہی والصلاة اللہ علیہ ہم شیعانِ حیدرِ کررار کا موالیانِ علی ابنِ عبی طالب کا عزادارانِ سید شہدہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں ذکرِ محمد و آلِ محمد ہو وہاں محمد و آلِ محمد تشریف لاتے ہیں جو لوگ محمد و آلِ محمد کو حاضر ناظر جانتے ہیں وہ محمد و آلِ محمد پر بلند تر سلوات پڑھیں آج کی کنفرنس کا انستنقات جو کیا گیا ہے وہ ہے ولایتِ علی کے متعلق اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اسی شہر کا ایک نام نحاد ملن وہ اپنے آپ کو اللہ جانے آیت اللہ سے بھی زیادہ کہلواتا ہے لیکن اس نے جو ہمارے پاکستان میں جو دنگا فساد شروع کیا ہے میں تو کے عدیب ہوں ایک عدب بری ربائی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں لفظوں کے ہیر پھیر سے تم نے تو شیف جی میں اس ملن سے مخاطب آ کر کہہ رہا ہوں لفظوں کے ہیر پھیر سے تم نے تو شیف جی پوری کی پوری قوم کو مسئلہ بنا دیا لفظوں کے ہیر پھیر سے تم نے تو شیف جی پوری کی پوری قوم کو مسئلہ بنا دیا تیری تیری کردہ کتب سے ہے پھٹتہ پم تیری تیری کردہ کتب سے ہے پھٹتہ پم تُو نے کتاب کو بھی ہے اسلح بنا دیا اور وہ کہتا ہے بیتت ہے علی کا نام لینا بیتت ہے کبھی کہتا ہے آزان میں بیتت ہے کبھی کہتا ہے کہیں پر نام لینا مجلس میں نام لینا بیتت ہے مسجد میں اچھا نام لینا بیتت ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ کی ہے وہ تمہارا عقیدہ ہے میرا عقیدہ کیا ہے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں واجب ہی سمجھ کے میں تو یہ کرتا ہوں کام مسلح پہ واجب ہی سمجھ کے میں تو یہ کرتا ہوں کام مسلح پہ بھر بھر کے میں ولایت کی پیتا ہوں جان مسلح پہ اور مخمور جہاں میں ہوتا ہوں حیدر کی ولا کی مستی میں پھر مدھوشی میں لیتا ہوں حیدر کا نام صلح پہ آلِ محمد کی پیچان یہ بہت مشکل ہے اور پھر جس کو آپ نے باپ کا پتہ نہ ہو وہ آلِ محمد کی پیچان کیا کرے گا میں کہہ رہا ہوں وہ آل کی پیچان یہ بالا ہے خرد سے وہ آل کی پیچان یہ بالا ہے خرد سے حیدور یہ غصت فہم عقل کی زد سے حیدور یہ غصت فہم عقل کی زد سے حد ان کے فضائل کی نہیں ملتی سند سے پھر بھی یہ کہتے ہو بڑھاتے ہو تم حد سے حد ان کی فضائل کی نہیں ملتی سند سے پھر بھی یہ کہتے ہو بڑھاتے ہو تم حد سے اور میں حد بتا رہا ہوں اللہ یہ نہیں اللہ یہ نہیں اللہ یہ نہیں مذہرِ اصافِ جلی ہیں یہ سارے محمد ہیں یہ سارے ہی علی ہیں اور یہ آل کی پیچان بہت مشکل ہے اسی پر میں نے ایک اور ربائی لکھی ہے جو اب میں گوشت بزار کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں نامِ حیدر جو کسی دل کا مقدر ہوگا نامِ حیدر جو کسی دل کا مقدر ہوگا پھر وہ میسم و سلمان و ابو ذر ہوگا پھر وہ میسم و سلمان و ابو ذر ہوگا جو کہے میں نے پہچانا ہے علی مولا کو پھر خدا ہے یا محمد صدقہ پر ہوگا یہ ایک نظم میں نے پچھلے دنوں لکھی ہے جنابِ مسلم بن غفیل پہ اور یہ نظم ختم کر کے میں سٹیج اپنے عزیز بھائی ذریعہ دمران تو دے دوں گا اگر آپ توجہ میں بیٹھیں گے بیٹھ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بہت دعائیں دیں گے مجھے میں نے جنابِ مسلم بن عقیل پر جب کلم اٹھایا سوچ رہا تھا کہ کیا لکھوں میں ذرا آپ کی توجہ کا طالب ضرور ہوں گا میں سوچ رہا تھا کہ کیا لکھوں جو کچھ میں نے لکھا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے لکھا میں اس کی تعریف کیا کروں جو امام کا بھی وقید میں اس کی تعریف کیا کروں جو جو امام کا بھی وقید تھہرہ میرے مقدر کا در کھلا تو کلم پہ ابن عقید تھہرہ میں اس کی تعریف کیا کروں جو امام کا بھی وقید تھہرہ میرے مقدر کا در کھلا تو کلم پہ ابن عقید تھہرہ کہ رائے حق میں حسینیت کا جو سب سے پہلا عقید تھہرہ یہاں چوتھے فکرے میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا رجیل اس رجیل کا مینہ یہ ہے وہ مرد جو ثابت قدم رہے اور اگر اس رجیل کا لطف لینا ہے تو پھر میری اس ربائی پر توجہ ضرور فرمائیں میں اس کی تعریف کیا کروں جو امام کا بھی وقید تھہرہ میرے مقدر کا در کھلا تو کلم پہ ابن عقید تھہرہ کہ رائے حق میں حسینیت کا جو سب سے پہلا قطیل تھہرہ فیرونِ کفا کی سختیوں میں فیرونِ کفا کی سختیوں میں خلیل جیسا رجیل تھہرہ فیرونِ کفا کی سختیوں میں خلیل جیسا رجیل تھہرہ جنابِ مسلم کی یہ شہادت یزیدیت کا حسار بھی تھا کہ خونِ اقدس کا قطرہ قطرہ حسین یتکار نکھار بھی تھا باہوازِ بلا مسلم حضرت اگرامی آپ جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ملک کے نام پر ذاکر لیکن میں اس وقت تعرف ان کا ایک بڑے ذاکر کی حسیت سے نہیں ولایتِ علی کانفرنس کے صفیر کی حسیت سے کروانا چاہتے ہیں درود پرلم حمد عالم ایک بار پھر درود پرلم حمد عالم حضرت اگرامی ممبر پر اس وقت تو شخصیت تشریف لائے ہیں اگر میں ان کی خدمات گنوانا شروع کروں تو شاید یہ نششت کم پڑ جائے جناب کبلہ پہترم سید فضل حسین شاہ صاحب حمدانی ایک عرصہ تک آپ کو نمازِ جمعہ کی امامت بھی کرتے رہے ہماری اس انجمنِ امامیہ کے صدر ہیں اور یہاں جو آج بلائی تیلی کانفرنس ہو رہی ہے یہ ان کی مرہونِ منت ہے انہوں نے ہم پہ بہت مرمانے فرمائی بہت شفقت فرمائی اور ان کا عقیدہ اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو اب آپ کی خدمت میں جو خطاب کریں گے جناب محترم میرے بھائی سید ذریعت عبران شراجی صاحب یہ آج کی کانفرنس کی کامیابی کا سہرہ ان کے ساتھ مشتاق شاہ صاحب کے ساتھ اور جناب ہمارے دوسرے جو شہر کے ذاکرین ہیں انہوں نے اسے فرض سمجھتے ہوئے تمام علاقے میں یہ پیغان دیا اور ملک بھر کے ذاکرین جو آپ سمجھے جنہیں آپ نے سنا ہے ملک کی نامور ترین ازدیاں وہ سب میرے ان بھائیوں کی مہربانی ہے میں ذریعت عبران شراجی صاحب کا تہل دل سے مشکور ہوں کہ واقعی انہوں نے ولایت علی کا سفیر بن کر یہ پیغان ہر گھر میں پہنچایا ہے اب تشریف لاتے ہیں کہ آپ ذریعت عبران شراجی صاحب ایلی زبان ہے منافق زبان سے فیادی ہے سبت پہلے کمیں دو سبان پہلے کمیں دو سبان پہلے کمیں آپ نے بھائی جو اتحان تھا اتھا آپ نے مسالی کو سلالہ کی تھی اور آپ نے حلالی مرتا سبوت علی زبان ہے منافق زبان سے فیرتے ہیں ازان دیتے ہیں روح ازان سے فیرتے ہیں منافق زبان سے فیرتے ہیں ازان دیتے ہیں روح ازان سے وہ دو فیرتے ہیں انہیں مکان بھی عجرِ تواف کیا دے گا مکان کو مان کے مالک مکان سے فیرتے ہیں روح واق avons پہلے م روحFormہ کہ وہ کہ ان کی کچھ فڑا اس اور چل scope کمیں اس اونا خوح اذا روح رسول خوح حج روح روح موسیقی 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 اوٹھ جاوے جاکنی ہانداؤں اوٹھ جاوے شکریہ لپیوں پرنا نال جسل بطول دل پرنا جاکنی مانداؤں اوٹھ جاوے اتھایا جاکنی مانداؤں اوٹھ جاوے اتھایا نبی دے تشین مندی اسا سیکرنی بید دی جدا نہیں سانتا اوٹھ جاوے اتھایا جاکنی مانداؤں اوٹھ جاوے اتھایا بسم اللہ جاکنی مانداؤں اوٹھ جاوے اتھایا جاکنی مانداؤں اوٹھ جاوے اتھایا جاکنی مانداؤں اوٹھ دا قرآن مدید نہیں کافی انہیں نال حاضروں وال میری قرآن مدید نہیں کافی انہیں نال حاضروں وال میری یہی آل میری انہیں نال حاضروں وال میری جو چاہتا ہے میری مسل دے بچ بے سنگ دائے جیدانی چاہتا لو لکھ جائے مرآن 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 ایک قصیدہ کھور کا سنا دیں ایک سال آت جائلہ کھا گئے بولو ہمیں گا گئے کہ ایک سی دات سے میرے پورا نگری بنوئی تو اس وقت میں لیکن میں لیکن دیکھیا میں نے تو پڑھنے تھا ہے وہ جگد بالکان کیوں نہیں لہ ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا قرآن دی بسمیں امام حسین علیہ السلام پر پاک بھی برے سدکارت کے ذریعے بھی سامنے اسادی ذاتی کہیں سادہ تبیوی مون کرے آئے تو مد وقت ازا اس لگے لانس کرے گا سادہ شیخ کسگی سادہ 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 ملوکہ 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 سائی ملوکہ اندرنہاں اللہ اللہ خدا خدا اچھاں کون فرما کی اندرنہاں 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 خدا بہت خدا دی زبان بہت بہت چہرہ اچھاں اس پہ مراتے خدا 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 کہیں گھڑو بکوایا جنہاں سرداد منہاں بہت ملوکہ جگد مالکہ آدھاناں کیوں نہیں لیدہ جگد مالکہ نماتہ آدھاناں آدھاناں کیوں نہیں لے کون کہہ جو مرد شوف کون کہہ جو مرد شوف کون کہہ جو مرد شوف میرا چند کون نیرا کھڑا لیا آدھاناں کیوں نہیں لے سلام آن روچ گیا 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 آخری شیر کائلات جتنے فرقین مسلمانہ دے حر کو اداوے دارے جاتا کیلے گا لعظت ہے جنت نمازہ پڑھنے تا لعظت جنت روز رکھنے تا لعظت جنت اے خود کچھ حملے کرے دے دلالا جاتا جنت شیر میں بڑھنا رہنٹا ہے کر رہا ہے سائمان دور کیا آدھائے اے گال دنیا پچھے دیمہ دیئے دس سے کوئی دم نہ دے کتھوں مل دی دس سے کوئی دم نہ دے کتھوں مل دی میں ہے میں ہے رانا میں ہے رانا ایسا آخر تیر میں تو رشک بھی یاد آگا رہا تھا بڑے مغنون آئے مشکورنی دوسری تھی آگے میرے بانے کی پیچھا ہوتے کے دیمان آل محمد آسا اس نے کجا جانے دی سردا آسا کیا دینا آل محمد خود تو نا دیر دیسی ماشاءاللہ رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی جزب عبادات نہیں ہم نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں